الحمدللہ وکفا و سلام علی عباده اللذین استفا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ردوان من اللہ اکبر سبحان ربک رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد و بارک و سلیم سلوک کی جتنی منزلیں ہیں وہ توبہ سے شروع ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی رضا پہ آ کر مکمل ہوتی ہیں لہذا جس راستے پہ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں اس کی پہلی منزل توبہ ہے سچی توبہ پھر یہ منزلیں بڑھتے بڑھتے آخری منزل اللہ کی رضا ہمارا مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے ورزوانم من اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے بڑی بات ہے بڑی نعمت ہے اس لیے جنتی جب جنت میں جائیں گے ان کو ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی وہ بہت خوش ہوں گے انجوائے کریں گے پھر اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے اے میرے بندوں تمہیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ کہیں گے اے اللہ ہر چیز تو آپ نے دے دی ہم جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے تو ہم آپ سے اور کیا مانگیں اللہ فرمائیں گے کہ اچھا میں اعلان کرتا ہوں کہ میں تم سے راضی ہو گیا یہ جو اعلان ہوگا جنتیوں کو اس پر اتنی خوشی ہوگی کہ کسی اور نعمت پر اتنی خوشی نہیں ہوگی کہ اللہ ہم سے راضی ہو گیا اللہ اس وقت راضی ہوں گے پھر اس کے بعد کبھی نراض نہیں ہوں گے یہ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے ہماری پوری زندگی کا لب لباب نچوڑ اللہ کو راضی کرنا محبوب راضی ہو جائے محبوب حقیقی چنانچہ آج کا انوان ہے رضا بالقضاء اللہ نے جس بندے کی جو تقدیر لکھ دی وہ اس کے اوپر راضی ہو جائے عام طور پر شیطان یہ دشنی کرتا ہے کہ بندے کے ڈل میں ڈالتا ہے کہ وائی می میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے ہمیں لاکھوں سے بہتر حالت میں رکھا ہے وہ بھی لوگ ہیں جن کی آنکھیں ہی نہیں جو بول ہی نہیں سکتے جو سن ہی نہیں سکتے جن کے پاؤں سلامت نہیں ہار سلامت نہیں ایسے بھی ہیں کہ باڈی ہے جکن ان کی اکل سلامت نہیں سوچ نہیں سکتے تو اللہ تعالی نے ہمیں دیکھیں کتنی نعمتوں میں رکھا پھر کتنے لوگ ہیں جو بے اولاد ہیں باوجود اس کے کہ وہ مال پیسے والے ہیں اولاد سے محروم ہیں اللہ نے ہمیں اولاد کی بھی نعمت اطاف فرمائی پھر اللہ تعالی نے ہمیں ایمان کی بھی نعمت اطاف فرمائی تو ہم اگر نعمتوں پہ غور کریں تو ہم تو اللہ تعالی کی نعمتوں میں ڈوبے ہوئے بندے ہیں یقین کریں کہ جتنی نعمتیں اس نے ہمیں دی ہیں وہ ہماری اوقات سے بڑھ کر ہیں ہم اس قابل نہیں تھے بن مانگے اس نے یہ نعمتیں اطاف فرمائی تو ہم اپنے تقدیر پہ راضی رہے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہم اس پہ راضی ہیں اس کی مثال یوں سمجھیں کہ ایک چھوٹا بچہ اس بات پہ راضی ہوتا ہے کہ اس کی ماں اس کے لئے جو کرے وہ ٹھیک ہے تو جیسا چھوٹے بچے کو ماں پہ اعتماد ہوتا ہے اور وہ ماں کی ہر بات پہ خوش ہو جاتا ہے اسی طرح بندے کا تعلق اللہ سے ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالی کی ہر بات پہ راضی ہوتے ہیں جیسا اللہ نے چاہا ہمیں دنیا کے اندر رکھا ہم اس حال میں راضی ہیں اتفہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال پوچھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہم سے راضی ہیں آپ کو اطور پہ جاتے ہیں تو آپ ذرا اللہ تعالی سے پوچھئے چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اطور پر تشریف لے گئے تو انہوں نے سوال پوچھا اے اللہ میری قوم پوچھتی ہے کہ کیسے پتہ چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں رب کریم نے فرمایا اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کو جا کے بتا دو اگر یہ اپنے دل میں مجھ سے راضی ہیں تو میں ان سے راضی ہوں اگر ان کے دل میں مجھ سے شکوے ہیں تو میں ان سے ناراض ہوں تو بڑا آسان طریقہ ہے یہ معلوم کرنے کا کہ اللہ ہم سے راضی ہے یا نہیں اپنے دل میں جھانکے دیکھیں جو مومن ہوتا ہے ہر حال میں اللہ سے راضی الا الکفر والدلال سوائے کفر اور گمراہی کے ہر حال میں اللہ سے راضی جس حال میں اللہ رکھے بس ہمارے لئے وہی حال بہتر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا تاکہ ہم اللہ رب العزت کو اپنا رب سمجھیں یومِ میساق میں اللہ نے روحوں کو اکٹھا کر کے وعدہ لیا تھا اللہ ستو بے ربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں سب نے کہا بھلا اے اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں تو جب سب نے اہد کر لیا تو اللہ تعالی نے اس اہد کو آزمانے کے لئے بندوں کو دنیا میں بھیجیا کہ جاؤ اور میں دیکھتا ہوں کہ دنیا میں تم رب کس کو سمجھتے ہو رب کہتے ہیں پالنے والا ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارا رب تو اللہ ہے لیکن اسباب کے اندر ایسا اُلج جاتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم ذرات سے پل رہے ہیں ہم دکان سے پل رہے ہیں ہم تو فیکٹری سے پل رہے ہیں تو ہماری نظر اللہ تعالی سے ہٹ جاتی ہے اور اسباب پہ آ جاتی ہے یہ بہت بڑا دھوکہ ہے ہم فیکٹری سے نہیں پل رہے اللہ پال رہا ہے ہم نوکری سے نہیں پل رہے اللہ پال رہا ہے ہم کھیتی سے نہیں پل رہے اللہ ہمیں پال رہا ہے اللہ تعالی نے ہمارا رزق ان جگہوں میں رکھ دیا ہے رکھنے والا اللہ ہے اس کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر ایک دہاتی آدمی شہر آئے اور دیکھے کہ ٹونٹی میں سے پانی آ رہا ہے تو وہ تو جاہل ہے وہ تو یہی سمجھے گا کہ ٹونٹی پانی دے رہی ہے حالانکہ جو سمجھتا ہے وہ جانتا ہے کہ ٹونٹی سے پانی کا اظہار ہو رہا ہے نکل رہا ہے اصل میں تو پیچھے ایک پمپ ہے جو یہاں پانی بھیج رہا ہے جس طرح پانی پمپ بھیج رہا ہے اور وہ ٹونٹی سے نکلتا نظر آتا ہے اللہ تعالی رزق ہمارا اپنے خزانوں سے بھیج رہے ہیں وہ ہمیں دکان سے نکلتا نظر آتا ہے وہ فیکٹی سے نکلتا نظر آتا ہے تو اس میں دھوکے میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے فیکٹی کی وجہ سے کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو بزنس میں کوئی ایسا کام نہ کریں جو شریعت کے خلاف ہو اس لئے کہ جب اللہ نے رزق دینا ہے تو ہم کیوں کوئی کام ایسا کریں جو اللہ کو نا پسند ہو اور اللہ تعالی نے ہمیں جس حال میں رکھا وہ سب سے بہتر ہاتھ یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم نے یاد کرنا ہے کہ ہمارا رب کون ہے اللہ ہے اس لئے قرآن مجید کی اقتداء رب کے نام سے الحمدللہ رب العالم رب کے نام سے اور ہر دو چار صفحے کو غلط کے دیکھئے آپ کو کسی نہ کسی آیت میں رب کا نام نظر آئے گا ایسے لگتا ہے جیسے پورے قرآن میں اللہ تعالی نے اس رب کے لفظ کو سجا دیا ہے اور پھر جو اختتام ہوا تو وہ کس لفظ پہ کس صورت پہ قُلْ آعُوزُ بِرَبْ بِالنَّا وہ بھی رب کا تو ابتداء میں بھی رب اور آخیر پہ بھی رب مقصد یہ تھا کہ تم اس یقین کو پکا کر لو کہ پالنے والا کون ہے رب ہے اچھا ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو ہر ہر رکن میں رب کی یاد دیکھیں ہم رکو میں کھڑے ہو کے تلاوت کرتے ہیں تو تلاوت میں پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تو رب کو یاد کیا نا پھر ہم رکو کرتے ہیں قیام کے بعد تو رکو میں پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم رب کو یاد کیا پھر ہم سجدہ کرتے ہیں سبحان رب العالی پھر ہم اتعیات میں بیٹھ جاتے ہیں تو رب جعلنی مقیم الصلاة تو رب کا نام ہر جگہ ہر رکن میں مقصود یہ تھا کہ ان کے دماغ میں یہ چیز بیٹھ جائے پکی ہو جائے کہ ہمارا رب اللہ ہے یہ مضبوط ایمان ہماری ضرورت ہے کہ ہماری نظر ہر وقت اللہ تعالی کی ذات پہ ہو اس لئے قرآن مجید میں جتنی بھی دعائیں ہیں اکثر دعائیں رب کے نام سے مانگی گئیں رب کہتے ہیں کہ جو پرورش کرنے کا ذمہ دار ہو جیسے بچے کی مربیہ اس کی ماں ہوتی ہے تو ہمارے مربی کون ہے اللہ تعالی ہے تو دعائیں رب کے نام شمگوائی گئیں ربنا آتنا فی دنیا ربنا ظلمنا انغسنا ربنا لا تذب قلوبنا ربنا قفر لنا ظنوبنا و اسرا فنا فی امرنا تو یہ ربنا ربنا کے لفظ سے اتنی دعائیں کیوں مانگوائیں گئیں کس میں حکمت ہے اللہ تعالی چاہتے تو اس کے تو ننانوے نام ہیں جو ہمیں معلوم ہیں اس سے زیادہ ہیں جو اس کے علم میں ہیں تو اپنے کسی اور نام سے منگوائی دیتے ہیں رب کے نام سے منگوائی اس لیے کہ رب کے نام میں ایک تعلق ہے کہ یہ بندہ ہے وہ اللہ ہیں اور وہ اس کے ذمہ دار ہیں اس لیے اگر کوئی بچہ روئے اور اس کی ماں کا نام ہے فاطمہ اور کہہ فاطمہ 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 اس سے کوئی محبت نہیں اٹھتی اور وہی بچہ اگر کہہ دینا ماما ماما باگی ہوئی آئے گی اس کی ماں حالانکہ وہ پکار تو پہلے بھی ماں کو راتا اب بھی ماں کو راتا مگر فاطمہ کے نام سے وہ محبت ماں کے دل میں نہیں جاگی جو ماما کے نام سے جاگ رہی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ اب اس نے مجھے پکارا میں ذمہ دار ہوں اس کو پالنے کی اس کی خبرگیری کرنے کی تو رب کریم نے فرمایا کہ میرے بندے جب رب کے نام سے دعا مانگیں گے تو میں تو ہوں ہی ذمہ دار تو میں ان کی دعاوں کو قبول کر لوں گا اس لئے رب کے نام سے دعائیں مانگنا یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے اور عجیب بات کہ یہ سبق ہم نے پوری زندگی یاد کرنا ہے اور جب قبر میں جائیں گے تو سب سے پہلا سوال کیا پوچھا جائے گا مر رب بھوک تمہارا رب کون ہے معلوم ہوا کہ ساری زندگی تیاری کی اور امتحان کا پہلا قویسٹن یہ ہے کہ مر رب بھوک بتاو بھئی تمہارا رب کون ہے اب جس نے تو اللہ کے ایمان پکا بنا لیا ہوگا اور جو فیکٹی کو سمجھے گا اور کھیتی کو سمجھے گا وہ کہے کہ ہائی ہاتا ہائی ہاتا مجھے نہیں معلوم کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے میرا رب کون ہے قیامت کے دن بھی انسان اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اس دن بھی رب کا تذکرہ کہ قیامت کے دن انسان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو ہمارا تعلق ہے اللہ کے ساتھ ہم بندے ہیں وہ ہمارا رب ہے اس پر ہمیں خوشی ہونی چاہیے کسی کا مربی اتنا کامل نہیں ہو سکتا جتنا کامل اللہ ہے کسی کو اتنی صفات حاصل نہیں جو صفات اللہ کو حاصل ہیں کسی کے پاس اتنے خزانے نہیں جو خزانے اللہ کے ہیں تو جب ہمارا رب ایسا ہے کہ ہر اعتبار سے کامل ہے ہر نقص سے ہر برائی سے بلند اور برتر ہے تو ہمیں تو اس بات پر بہت خوشی اور ناز ہونا چاہیے ہمیں کیا فکر ہے کہ ہمارا رب تو اللہ ہے اس لیے سینا علی اللہ ایک عجیب بات فرماتے تھے اے اللہ میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا فروردگار ہے اے اللہ میرے لئے یہی عزت کافی ہے کہ تُو میرا فروردگار ہے اور میرے لئے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں یہ باعث فخر ہے ہمارے لئے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اس سے بڑی عزت اور ہمیں کیا مل سکتی ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا بندہ بنا لیا تو تین باتیں ہیں جو آج کی اس مجلس میں آپ اپنے دل میں اچھی طرح بٹھا لیں پہلی بات کہ ہم اللہ سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے خوش ہوں اس بات پہ دل میں خوشی کی لہر محسوس کریں کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے اور جو بھی ہو جائے اس کو ہم سمجھیں کہ یہ ہمارے اللہ کی طرف سے ہے اور جو بھی ہے اس میں ہمارے لئے بہتری ہے اس کو کہتے ہیں رضا بالقدر کہ تقدیر پہ راضی رہنا اور دوسرا کہ ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر علیہ السلام ہیں سچی بات ہے نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے انوارات جب نصیب ہوتے ہیں نا تو اتنا شکر کا احساس ہوتا ہے دل میں اے اللہ آپ نے کتنا کرم کیا کہ آپ نے اپنے محبوب کو ہمارا رہبر اور رہنما بنا دیا اگر نبی علیہ السلام ہمیں زندگی گزارنے کی تعلیم نہ دیتے تو خطنی آج ہم کن گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہوتے دیکھیں مسنون دعاوں کے معنی پر غور کریں اگر نبی علیہ السلام نے یہ دعائیں مانگنی نہ سکھائی ہوتی انسانوں کے دماغ کی پرواز اتنی نہیں تھی کہ وہ اپنے دماغ سے ایسی دعائیں مانگ سکتے اب یہ جو ہے ان کے معنی پر غور کریں معنی بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا نبی علیہ السلام نہ سکھاتے تو کسی ولی کی اتنی پرواز نہیں تھی کہ وہ اپنی فہم سے ایسی دعا مانگ سکتا یہ نبوت کی شان ہے جو اللہ کو کامل جانتے تھے انہوں نے مانگنا سکھا دیا اور جو طائف کی دعا ہے وہ تو پڑھ کے حیران ہی ہوتے ہیں حیرت ہی ختم نہیں ہوتی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی خوبصورت دعا مانگی اور یہ دعا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن عمتک حیران ہوتے ہیں یا اللہ کیا سونے کی سیائی سے لکھنے کے قابل الفاظ ہیں جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے تو نبی علیہ السلام کی تعلیمات کا جب نور نصیب ہوتا ہے تو ایک احسان کی کیفیت دل میں آتی ہے کہ شکر ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے معلم اور ہمارے مرشد ہمارے نبی علیہ السلام اور ان کی محبت دل میں آتی ہے تو ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں اور دین اسلام سے ہم راضی ہو جائے کہ وہ ہمارا دین ہے سکی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں دین نہ ملتا ہم جانور جیسی زندگی گزارتے ہیں کتنے لوگ دنیا میں ہیں جو اکل میں ہم سے اچھے ہیں لیکن بیچارے ایسی بری زندگی گزار رہے ہیں کہ جانور جیسی ہمیں شریعت نے بتایا کہ دیکھو یہ حلال ہے کھاؤ اور یہ حرام ہے مت کھاؤ ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں حرام حلال کی تمیز ہی نہیں چنانچہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھاتے ہیں ہمارے قریبی ساتھی تھے وہ ایک مرتبہ چاہی نہ چلے گئے اب وہاں لوگ انگلیش کم جانتے ہیں اور یہ انگلیش ہی بول سکتے تھے تو ان کو خوب بھوک لگی یہ چاہتے تھے کہ میں کہیں سے کچھ کھانا کھاؤں تو انہوں نے سوچا کہ چلو میں اشاروں کی زبان سے اپنا کام نکالتا ہوں ایک چائنیز کو انہوں نے کھڑا کیا اور اس کو انہوں نے کہنا چاہا کہ ابھی مجھے بھوک لگی ہے تو انہوں نے پیٹ کی طرف ششارہ کیا پیٹ خالی ہے میرا وہ ان کو لے کے گیا ایک جگہ جا کے دیکھا تو وہ ٹائلٹ تھا وہ سمجھا ان کے پیٹ میں خرابی ہے اور یہ بیچارہ ٹائلٹ جانا چاہتا ہے کہتا ہے کہ میں ٹائلٹ میں آگے حیران یہ مجھے کہاں لے کے آیا پھر میں نے سوچا کہ میں کچھ اور طریقے اختیار کروں ایک دوسرے بندے کو روکا اور اس بندے کو پھر میں نے موہ کی طرف اشارہ کیا کہ میں کچھ کھانا چاہتا ہوں وہ مجھے کہن لگا کہ آؤ میرے ساتھ وہ مجھے لے کے گیا ایک ریسٹورانٹ کے اوپر اور میں نے دیکھا تو وہاں مچھلیاں اور اس قسم کی چیزیں بہت تلیویں پڑی تھی کباب بنے ہوئے پڑے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا تو کہن لگا کہ جہاں مچھلی پڑی تھی وہاں ایک چوہ بھی پڑا تھا پورا کا پورا تلا ہوا اس کی دم بھی نظر آ رہی ہے موچھے بھی نظر آ رہی ہے کہتے ہیں اس کو دیکھ کے مجھے تو طبیعت میں بڑی کراہات ہوئی کہ ہیں یہ چوہ بھی کھاتے ہیں پھر میں نے ایک جگہ دیکھا کہ وہی کچھ گول گل بوٹیاں ہیں تو میں نے پھر اسے کہا کہ پھر مجھے یہ سالن چاہیے اس نے کہا ٹھیک ہے جب وہ سالن ڈال رہا تھا تو میرے دل میں اچانک خیال آیا میں اسے پوچھتا لوں کہ یہ گوشت ہے کس کا تو میں نے اسے پوچھا کہ بھئی یہ گوشت ہے کس کا وہ آگے سے کہنے لگا وہ 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 پتہ چلا کتے کا گوشت تھا تو اب بتائیں کہ ایسے بھی لوگ ہیں بجارہ چوہے کھاتے ہیں کتے کھاتے ہیں بندر کھاتے ہیں ایسور کھاتے ہیں یا اللہ تیرا کتنا ہم پر کرم ہم تو ساری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اللہ ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ آپ نے ہمیں ایسا دین اطا کیا ایسی نعمت اطا فرمائی کہ بس معلوم کرو اور عمل کرتے چلے جاؤ تو ہم یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے جو دین اسلام کی نعمت اللہ نے دی ہے یہ جو ہمارے گھروں میں اولاد ماں باپ کی محبتیں ہیں یہ محبتیں آپ کو کفر کی زندگی میں نظر نہیں آسکتی نہیں ہیں چنانچہ ایک ریاست ہے کنیکٹی کٹ نیو یورک کے قریب ہے نیو جرسی نیو یورک کے قریب ہے وہاں پر ایک مقدمہ چلا جو ٹی وی کی زینت بنایا یعنی اس کو ٹی وی پہ دکھایا گیا پوری پروسیڈنز کو کیونکہ سب نے دیکھا اسی ہے میں بھی نکل کر رہا ہوں مقدمہ کیا تھا ایک ماں نے بیٹے پہ مقدمہ کیا کہ میرا خامن فوت ہو گیا یہ میرا جوان بیٹا ہے میں اس کے ساتھ گھر میں رہتی ہوں میرا مقدمہ یہ ہے کہ اس میرے بیٹے نے ایک کتہ پالا ہوا ہے اور یہ دن میں تقریباً تین چار گھنٹے اس کتے کے ساتھ گزارتا ہے اس کو باہر لے کے جاتا ہے کھانا کھلاتا ہے اس کا خیال رکھتا ہے تین چار گھنٹے روزانہ یہ کتے کے ساتھ گزارتا ہے میں اس کی ماں ہوں میں اکیلی اداس ہوتی ہوں میرا دل چاہتا ہے کہ یہ بچہ میرے کمرے میں پانچ منٹ کے لیے آئے یہ نہیں آتا تو میں عدالت سے استعداء کرتی ہوں کہ اس کو حکم دیں کہ یہ روزانہ پانچ منٹ کے لیے آ کے مجھے اپنا چیرہ ہی رکھا دیا کرے ماں نے مقدمہ کیا اور وکیل کیا بچے نے بھی اس کے مقابلے میں وکیل کیا اور یہ مقدمہ چلا دونوں طرف سے دلائل دئیے گئے اور دلائل دینے کے بعد جو مقامی قانون تھا اس کے حساب نے جج نے ججمنٹ دی کہ جی کتہ اس لڑکے نے پالا ہوا ہے کتہ اس کی لائیبیلیٹی ہے دو گھنٹے لگیں پانچ گھنٹے لگیں اس کو لگانے پڑیں گے اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے چونکہ اس کی ذمہ داری ہے رہ گئی ماں تو چونکہ بچے کی عمر اٹھارہ سال سے اوپر ہو چکی اس کی ماں اس کی لائیبیلیٹی نہیں ہے ہم قانون کے مطابق بچے کو مجبور نہیں کر سکتے کہ اپنی ماں کو روزانہ چہرہ دکھا دیا کریں اب بتائیں جہاں ماں باپ اور اولاد کا یہ تعلق ہو وہاں کیا زندگی ہوگی ایک مطابق میں ٹرین پہ سفر کرنے کا موقع ملا وہاں پہ تو ایک جگہ یہ آجز بیٹھا ہوا تھا ایک امریکن خاتون عمر اندازن اس کی ہوگی کوئی پچاس یا اس سے اوپر وہ دور بیٹھی ہوئی تھی جب اس نے دیکھا کہ یہ بندہ اکیلا بیٹھا ہے تو ساتھ والی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے پوچھ لگی آپ مسلمان ہیں میں نے کہا الحمدلہ ہاں میں مسلمان ہوں تو کہنے لگی کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمان وعدے کے بڑے پکے ہوتے ہیں میں نے کہا آپ نے ٹھیک سنائے اگر کوئی بھی سچا مسلمان ہوگا تو وہ وعدے کا بڑا پکا ہوگا کہنے لگی اچھا آپ میرے ساتھ ایک وعدہ کر سکتے ہیں مجھے حیرت ہوئی میں جانتا نہیں یہ کون عورت ہے اور مجھ سے کیوں کہہ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایک وعدہ کریں تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی میں تو نہیں آپ کو جانتا آپ کیوں کوئی ایسی بات کر رہی ہیں وہ کہنے لگی اصل بات یہ ہے کہ میرے چار بچے ہیں تین بیٹے ایک بیٹی وہ سارے کے سارے اسی شہر میں رہتے ہیں لیکن وہ جوان ہو چکے ہیں اور ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ وہ میرے پاس آ سکے خاند فوت ہو گیا میں اکیلی رہتی ہوں اب سارا دن اکیلہ رہ رہ کے میں نفسیاتی مریض بن گئی ہوں تو میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتی ہوں کہ آپ امریکہ میں جہاں بھی ہوں گے مجھے روزانہ ایک منٹ کے لیے کولیکٹ کال کریں گے کولیکٹ کال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں کہیں سے کال کروں تو بل اس کو آئے گا جو ریسیو کرے گا تو میں بل پے کروں گی آپ ایک منٹ کے لیے مجھے صرف ہیلو ہائے کر دیا کریں میں نے کہا اس سے کیا فائدہ ہوگا کہنے لگی کہ مجھے ہوف رہے گی کہ آج دن میں مجھے بھی کول آئے گی اور کوئی بندہ مجھ سے پوچھے گا تم کیسی ہو ایک ماں جس کے چار بچے ہیں اور اسی شہر میں ہیں وہ ماں ترس رہی ہے کہ کوئی بندہ چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ کال کر کے مجھے یہ پوچھ لے کہ تم ٹھیک ہو یہاں یہ ماں باپ اور ولاد کا تعلق ہو وہاں کیا خاندانی زندگی ہوگی ہمارے ہاں ماں باپ اور ولاد میں کیا محبتیں ہیں یہ سب کس کا نتیجہ ہیں دین اسلام کی تعلیمات کا نتیجہ ہے الحمدللہ بچے ماں باپ پہ قربان ہوتے ہیں ماں باپ اولاد پہ جان دیتے ہیں یہ محبتیں سب اس وجہ سے ہیں تو یہ دین اسلام کی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی یہ جو پاک رہنا صاف رہنا یہ دین اسلام کی برکت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی تو ہم تین باتوں میں بہت خوش ہوں کیا اللہ تعالیٰ سے خوش ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے نبی علیہ السلام سے خوش ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں اور دین اسلام سے خوش ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے جو بندہ تین چیزوں میں خوش ہو گیا اب نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے حدیث علیہ السلام فرماتے ہیں ذا قطعم الائیمان اس بندے نے ایمان کا مزہ چکھ لیا من رضیہ باللہ ربہ جو اللہ سے راضی ہو گیا کہ اللہ رب ہے وَبِمُحَمَّدِ النَّبِيَ اور محمد صلی اللہ سے راضی ہو گیا کہ وہ ہمارے نبی ہیں وَبِالْإِسْلَامِ دِینَ اور اسلام سے راضی ہو گیا کہ وہ دین ہیں یعنی یہ تین کام کرنے سے بندے کو ایمان کی لذت نصیب ہو جاتی ہے چاشنی نصیب ہو جاتی ہے تو ہمیں اللہ سے راضی رہنا چاہیے اللہ ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہمارے لئے وہی حال بہتر ہے اگر کوئی اور حال ہوتا تو ہم دکھی ہو جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں یوں بندہ سمجھتے ہیں کہ میں تو بڑا دکھی ہوں حالانکہ ہمیں اللہ تعالی نے لاکھوں سے بہتر حال میں رکھا ہے شکوے کرنا یہ کہنا کہ یہ نہ ہوا وہ نہ ہوا یہ اللہ تعالی کو نہ پسند ہے چنانچہ فرمایا کہ جس نے یہ چاہا کہ جس وقت جو چیز اللہ جللہ شانہو نے پیدا فرمائی اس مقت میں کوئی دوسری چیز پیدا ہوتی تو اس نے اپنے جہل و نادانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا مشایخ نے لکھا ہے رضا کیا ہے فرماتے ہیں حُوَ سُرُورُ الْقَلْبِ يَمُرُّ بِمُرِ الْقَضَاءِ کہ قضاء کے اوپر دل کو سرور مل جائے اس کو رضا کہتے ہیں نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا عجبت من قضاء اللہ عزوجل للمؤمن ان اصابہ خیر حامد ربہ وشکرہ کہ میں حیران ہوں تعجب ہوتا ہے مجھے مومن کے حال پر کہ جب اللہ تعالیٰ اس کو اچھے حال میں رکھتا ہے تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اس کا شکر ادا کرتا ہے وَإِنْ أَصَابَتْهُ مُصِيبَتٌ اور اگر اس بندے کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے حامد ربہ وصابرہ وہ اللہ کی حمد بیان کرتا ہے اور اس پر صبر کرتا ہے مومن کو ہر بات میں عجر ملتا ہے حتیٰ فِي اللُقْمَتِ يَرْفَوْهَا إِلَا فِيِّ عِمْرَاتِهِ حتیٰ کہ بیوی کے مومن لکمہ ڈالتا ہے اس پر بھی اللہ عجر عطا فرماتے ہیں کیا خوبصورت دین ہے کہ بیوی کو مسکرا کے دیکھو تو اس پر نیکی ملتی ہے اور بیوی کے مومن لکمہ ڈالو اس پر خوشی ملتی ہے اپنی ہی انسان ضرورتوں کو پورا کرتا ہے اللہ نے اس پر بھی ہمارے لئے عجر لکھ دیا ہے یہ بیوی کے مومن لکمہ ڈالنا یہ بھی نبی علیہ السلام کی ایسی سنت ہے کہ جس پر گھر آباد ہو جاتے ہیں ایک مرتبہ لاہور کا ایک نوجوان تھا اس کی شادی کو کچھ مہینے ہو گئے تھے تو ملنے کے لئے آیا ہم نے پوچھا سناو بھئی آپ خوش ہیں تو بڑا غصے میں تھا کہنے لگا جی کیا کروں بس ماں باپ نے ایسی بیوی ڈھونڈ کے دی ہے جو بلکل جو ہے نا وہ دین سے محبت نہیں رکھتی نماز نہیں پڑتی کہتا رہتا ہوں پردے کا خیال نہیں کرتی فلان ہی کرتی فلان ہی کرتی ایک لمبی چارٹ شیٹ اس نے بنائی ہوئی تھی مقصد اس کا یہ تھا یہ کہتے ہیں to read in between the line کہ اگلا بات تو کر رہا ہے لیکن مدعا کیا ہے یہ سمجھنا پیر کا مقصد پیر کا کام ہوتا ہے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے اگر مرید ہونا چار سو بیس تو پیر ہوتا ہے آٹھ سو چالیس اللہ تعالیٰ ان کو وہ فہم دے دیتے ہیں کہ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ چاہتا کیا ہے اور ہمارے حضرت رحمت اللہ کو تو اللہ نے کچھ خطا فرمایا تھا کہ ایک مرتبہ کراچی میں یہ عاجز خدمت میں حاضر تھا تو ایک عالم آئے تو مجھے پتا تھا کہ یہ عالم حضرت سے کیا پوچھنے کے لئے آئے ہیں تو میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ حضرت وہ فلان عالم آپ سے ملنے کے لئے آئے ہیں حضرت نے میری صرف دیکھا اور فرمانے لگے میں لانت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ جس کو کوئی ملنے کے لئے آئے اور پیر کو پتنا چلے یہ کیوں آیا ہے میں لانت بھیجتا ہوں اس پیر پر کہ ملنے کے لئے کوئی آئے اور اس کو یہ پتہ نہ چلے یہ کیوں ملنے کے لئے آیا ہے تو ہمارے حضرت کو تو اللہ نے کش دیا تھا اللہ نے ان کو ایسی فہم دی تھی فراست دی تھی کہ وہ پہچانتے تھے ایک مرتبہ ایک عالم تھے چکوال میں ساتھ گئے تو میں نے عرض کیا حضرت میرے ساتھ ایک عالم آئے ہیں علاقے کے بڑے معروف عالم ہیں اچھا مجھے نہیں پتا تھا وہ پہلے حضرت سے مسافہ کر کے چلے گئے تھے تو جب میں نے یہ کہا تو حضرت مجھے فرمان لگے ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے ہاں میں نے اسے پڑھ لیا ہے یعنی آئے اور مسافہ کیا اور مسافہ کرنے کی دیر میں حضرت فرمان لگے میں نے اسے پڑھ لیا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ کس درجے قالم ہے تو یہ فراست ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اب اس نوجوان نے آکے نہ جب لمبی چار شیٹ بیان کی تو مجھے سمجھ لگ گئی کہ یہ کہنا کیا چاہتا ہے وہ اصل میں مجھ سے این او سی مانگ رہا تھا کہ حضرت جی کہہ دیں کہ تم اس کی طبیعت ذرا ٹھیک کرو تو میں بیوی کو جو ہے ذرا ٹھیک کر دوں گا ائر جب اس نے اپنی ساری بات کر لی تو میں نے اسے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ جس وقت شادی ہوئی تھی اس وقت تو آپ بھی اسی حال میں تھے چونکہ اس کو بیعت ہوئے بھی تھوڑا وقت ہوا تھا شادی کے وقت جیسا لڑکا تھا وہ ایسی لڑکی ماں باپتے ڈھونڈی تھی کہنے لے کہ جی ہاں اس وقت تو میری بھی حالت ہوئی تھی میں نے کہا پھر آپ کیسے بدلے کہ جی میں نے آپ کے بیانات سنے پھر میں نے بیعت کر لی اور میری زندگی بلکل بدل گئی میں نے کہا کیا یہ موقع آپ کی بیوی کو بھی ملا کہنے لگا نہیں میں نے کہا کسی مجلس میں اس کو بیان سنوایا کہنے لگے نہیں میں نے کہا جب تک وہ یہ بیان نہیں سنے گی تو زندگی کیسے بدلے گی یہ تو کسور اس کا نہیں ہے یہ تو کسور آپ کا ہے جس نے موقع نہیں دیا تو تھوڑا سا نا وہ سلو ہو گیا کہ میں جس شد و مد کے ساتھ آیا تھا نا یہاں یہ سلسلہ نہیں چلے گا اچھا خیر میں نے پھر اس کے بعد اس سے ویسے باتیں کی جنرل باتیں جوتی ہیں نوکری کے بارے میں ہی در و در کی اور پھر اس کے بعد اس کو رخصت کر چکے ہیں میں نے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ جب جائیں نا تو جاتے ہوئے راستے سے مٹھائی کا ایک ڈبا لے لیں اس نے پوچھا جی میں نے کہا وہ جا کے جب گھر میں دستخان بچھے نا کھانے کے لیے تو وہ مٹھائی کا ڈبا بھی اس کے اوپر رکھنا اور ان میں سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کے نا بیوی کے موہ میں ڈالنا وہ مجھ سے پھر پوچھتا جی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بھئی یہ مجھے کیا کیا رہے ہیں وہ تو آیا تھا اس کو سیدھا کرنے کی نیت سے اور ہم اسے کہہ رہے تھے کہ بیوی کے موہ میں مٹھائی کر رہا تو پھر میں نے اسے کہا کہ بھئی میں فارسی نہیں بول رہا اردو میں بات کر رہا ہوں آپ مقصد کو سمجھیں کہ جائیں اور یہ سنت عمل ہے اور آپ تو ماشاءاللہ اب بہت سنتوں پر عمل کرتے ہیں تو اس سنت پر بھی عمل کریں کہیں لگا جی ٹھیک ہے وہ چلا گیا اللہ کی شان دیکھیں کہ دوسرے دن بیوی کو لے کے آیا میری بیوی بیعت ہونے کے لئے آئی ہے میں نے پوچھا کیسے کہنے لگا میں گھر گیا مٹھائی کا ڈبہ دستخان پر رکھوایا تو بیوی خاموشی سے دیکھتی رہی کہ یہ ہو کیا رہا ہے پھر لکمہ کھاتے کھاتے میں نے ایک گلاب جامن اٹھایا اور بیوی کے موہ کی طرف بڑھایا تو وہ میری طرف دیکھنے لگی کہ کیا کر رہے ہو تو میں نے کہا کہ یہ مجھے حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے تو میں اس سنت پر عمل کر رہا ہوں تمہارے موہ میں یہ لکمڑ کہنے لگے بیوی نے وہ مٹھائی کا ٹکڑا کھا تو لیا لیکن اس کے بعد وہ سر جھکا کر بیٹھ گئی اور مجھے کہنے لگی کہ اچھا مجھے نبی علیہ السلام کی اور سنتیں بھی چکھاؤ مجھے نبی علیہ السلام کی اور سنتیں بھی چکھاؤ ایک سنت پر عمل کرنے سے اس بچی نے پردہ بھی شروع کر دیا نماز بھی شروع کر دی زندگی کی ترتیبی بدل لی اس نے تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں اتنی طاقت ہے کہ ایک آزاد خیال بچی وہ اپنی زندگی کا رخ ہی بدل لیتی ہے اگر کسی کی بیوی دین کی طرف نہیں آتی تو یہ اس کے خوان کا قصور ہوتا ہے کہ اس نے دین کو مجسم شکل میں پیشنی کیا ہوتا اگر دین کو ہم مجسم شکل میں پیش کرتے تو سب سے زیادہ ہماری قدردان ہماری بیوی ہوتی اور اس کی دلیل کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا تو سب سے پہلے کون ایمان لے کے آیا ہے عورتوں میں سیدہ خدیجہ تھی جو بیوی تھی جو جتنا قریب رہتی تھی اتنا جلدی وہ ایمان لے کے آئی تو دین میں تو مقنتیسیت ہی ایسی ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا اس کی بیوی اس پر قربان جائے گی مگر ہم ایسا تو نہیں نہ کر سکتے کہ بیوی نیک بن کے رہے اور ہم آزاد بن کے رہیں یہ نہیں ہو سکتا ہماری یہ تمنا پوری نہیں ہو سکتی ہم خود نیک بنیں گے تو پھر گھر والے اولاد پھر وہ بھی نیک بنیں گے تو بہرحال ہم اللہ رب العزت سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے رب ہیں نبی علیہ السلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم دین اسلام سے راضی ہیں کہ وہ ہمارے وہ ہمارا دین ہے یہ دین کی باتوں کو بوجھ سمجھنا بڑی پبندیاں ہیں جی بڑی پبندیاں ہیں یہ بہت خطرناک چیز ہے کبھی ایسا نہ سمجھنا مثلا جیسے فاسق قسم کے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کہہ جی عورتوں پر اتنی پبندیاں پردے میں رہو لفٹے رہو یہ پبندیاں نہیں ہیں اس میں رہات ہے وہ کتنی مصیبتوں سے بچ جاتی ہے اگر وہ عورت بے پردہ پھرتی تو پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں سے عزت کا خطرہ ہوتا اب اگر وہ پردے میں ہے تو وہ پرسکون زندگی گزار رہی ہے تو جو شریعت نے پبندیاں لگائی ہیں اس میں ہمارا فائدہ ہے چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے ایک آدمی تھا جو امام مسجد بھی تھا اللہ کی شان کے وہ فوت ہوا تو جب اس کو دفن کیا گیا تو اس کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا گیا جیسے عادت ہے دفن کرنے کے لئے میت کا چہرہ قبلے کی طرف کر دیا جاتا ہے کوئی ایسی وجہ بنی کہ قبر کو کھولنا پڑا تو جب لوگوں نے قبر کھو دی کوئی اپنی چیز ڈھونڈنے کے لئے تو دیکھا کہ چہرہ قبلے کی طرف سے پھیرا ہوا تھا تو ان کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی ابھی کل کی تو بات ہے یہ کیسے چہرہ پھر گیا بلکل دوسری طرف تو لوگوں نے تحقیق کی ان کے گھر والوں سے پوچھا کہ بھئی کونسی وجہ تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی تھی ایک اللہ والے تھے وہ سمجھ گئے کہ کوئی اندر کا مسئلہ ہے اور سیریس مسئلہ ہے تو انہوں نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ بھئی آپ بتائیں دین کے بارے میں ان کا محاملہ کیا تھا تو بیوی نے کہا کہ جی دین کے کاموں پر عمل تو کرتے تھے لیکن کبھی کبھی وجہ کہتے تھے کہ یہ جو سردی کے موسم میں ہم میاں بیوی ملتے ہیں نا اور اس کے بعد غسل فرض ہے دین میں یہ بہت سختی کی چیز ہے یعنی میاں بیوی کے ملنے کے بعد غسل کا کرنا ان کو بوجھ نظر آتا تھا دین کا حکم بوجھ نظر آنے کی وجہ سے اللہ نے کبھیل کے چہرہ ہی ہٹا دیا تو ہم دین کے احکام کو بوجھ نہ سمجھیں اللہ کی رحمت سمجھیں کہ اللہ نے ہم پر رحمت فرما دی ہمیں یہ نعمت عطا فرما دی تو تین باتیں اللہ سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا رب ہے نبی علیہ السلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارے پیغمبر ہیں اور دین اسلام سے راضی ہوں کہ وہ ہمارا دین ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتصبر و رضا کہ تقدیر کے اوپر صبر کرنا اس کا نام رضا ہے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا الرضا و غنیمتی کہ رضا میری غنیمت ہے مکتبات امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ علیہ میں ہے حضرت حق جلل سبحانہو مومنوں کے ندیق تمام چیزوں سے زیادہ عزیز اور محبوب ہے خواہ اموال ہوں یا انفس زندہ کرنا اور مارنا مناسب اللہ تعالیٰ کے افعال میں سے میں سے ہے کسی دوسرے کو اس میں دخل نہیں لہذا لازمی طور پر اللہ تعالیٰ کا فعل بھی عزیز تر اور محبوب تر ہوگا بلکہ مناسب تو یہ ہے کہ محب اپنے محبوب کے فعل سے لذتگیر ہو اور خوشی حاصل ہو جب اللہ سے محبت ہے تو ہماری تقدیر کس نے بنائی؟ اللہ نے بنائی تو اللہ کے فعل پر بھی ہمیں خوشی ہونی چاہیے نا؟ سبحان اللہ کسی کو رضا کہتے ہیں رضا تین چیزوں کا نام ہے اللہ تعالیٰ کا دین جس طرح اس نے اتارا ہے تو اس کے ساتھ راضی ہو جائے تقدیر اور روزی جس طرح اس نے تیرے اور دوسروں کے لئے مقرر فرمائی تو اس کے ساتھ راضی ہو جائے اور تیسرا ماں سواللہ کی بجائے تو اپنے مولا کے ساتھ راضی ہو جائے جنید رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے رضا یہ ہے کہ تو اپنے اختیار کو ترک کر دے حارس رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے حکمِ الٰہی کے جاری ہونے پر دل کو سکون حاصل ہونا رضا ہے زنون مصر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے قضاءِ الٰہی کے گزرنے کے ساتھ ساتھ دل کا خوش ہونا یہ رضا ہے وفی باد الاخبار اور بعض پہلے کی کتابوں میں یہ لکھا ہے یقول اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِ جو بندہ میری قضاء سے راضی نہیں ہوتا وَلَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِ اور میری بھیجیوئی بلا کے اوپر سبر نہیں کرتا فَلْ يَفْرُجْ مِنْ تَحْتِ سَمَائِ اس کو چاہیے کہ میرے آسمان کے نیچے سے نکل جائے وَلْ يَتَّخِذْ رَبَّنْ سَوَائِ اور میرے سوا کسی اور کو اپنا رب بنا لے وَعُوْحَ اللَّهُ تَعْلَى إِلَى دَعُودِ الْإِسْلَامِ اللہ تعالی نے دعود الْإِسْلَام کی طرف وہی نادل فرمائی یا دعود تُرِيد وَأُرِيد ایک ہے تیری مرضی اور ایک ہے میری مرضی وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيد مگر ہوگا وہ جو میری مرضی ہوگی فَإِن سَلَّمْتَ لِي مَا أُرِيد اگر تُو چاہے کہ جو میری مرضی ہے تو اتائیت تو آتیک کبھی ما تُرِيد اتائیتو کبھی ما تُرِيد اگر تُو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو میں تمہیں وہ بھی عطا کر دوں گا جو تمہاری مرضی ہے اور اگر تُو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میرے بندے میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور مرضی تو میری ہی پوری ہوگی ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے اگر تُو چاہے کہ تیری مرضی پوری ہو تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا نہیں ہونے دوں گا اور اگر تُو چاہے کہ میری مرضی پوری ہو تو اے میرے بندے میں تیری مرضی کو بھی پورا کر دوں گا تو ہمیں تو اللہ کی مرضی پہ راضی ہو جانا چاہیے لقمان رہی سلام نے اپنے بیٹے سے کہا اوسی کا بھی خسالن اے بیٹے میں تجھے ایک بات کی نصیت کرتا ہوں تُقَرِّبُكَ مِن اللَّهُ وہ اللہ کے تمہیں تریب کر دے گی بات وَتُبَاعِدُكَ مِن سَخَتِهِ اور اللہ کے غصے سے تجھے دور کر دے گی اَن تَعْبُدَ اللَّهَ تَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَئِعَ کہ تُو اللہ کی عبادت کر اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا وَإِن تَعْبُدَا بِقَدَرِ اللَّهَ فِي مَا أَحْ بَبْتَ وَقْرِهْتَ اور تُو اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو جا جو تجھے اچھی لگے یا بھوری لگے کوئی بات بھی ایسی تو اس پہ راضی ہو جا یعنی کوئی چیز پسند ہے مرضی کے موافق ہے یا مرضی کے خلاف ہے اس پہ اللہ سے راضی ہو جا یہ چیز تجھے اللہ کے غصے سے دور کر دے گی عمر میں الخطاب لانو نے ابو موسیٰ شریع رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اس میں فرمایا اَمَّا بَاد فَإِنَّ الْخَيْرَ كُلُّهُ فِي الرَّضَا خیر ساری کی ساری اللہ کی رضا میں ہیں فَإِنِ اسْتَتَعَتَ عَنْتَرْدَ وَإِلَّا فَسْبِر تجھے چاہیے کہ تو اللہ سے راضی ہو جائے ورنہ تو تکدیر کے اوپر صبر کر امام ربانی مجدل ثانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ مقام رضا مقام محبت سے بلند ہے مقام رضا مقام محبت سے بلند ہے فرماتے ہیں مقام رضا محبت اور حب کے مقام سے بھی بالاتر ہے کیونکہ مرتبہ رضا مرتبہ محبت سے بلند ہے کیونکہ محبت میں اجمالاً اور تفصیلاً انسیت کا وجود ہے اور مقام رضا میں نسبتیں حضف ہو جاتی ہیں جو حضرت حق سبحانو کی ذات کے مناسب ہیں اور مقام رضا کے اوپر حضرت خاتم الرسول علیہ السلام والتسلیمات کے علاوہ کسی کا قدم نہیں ہے یعنی جتنے لوگوں کو بھی معرفت نصیب ہوئی ان کو مقام محبت تک معرفت نصیب ہوئی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام رضا تک ہوئی شاید اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے نبی الاسلام نے فرمایا ہے میرے لئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت بھی ہوتا ہے جس میں کوئی مقرب فرشتہ اور نبی مرسل شریک نہیں ہوتا اب علامات ہیں کہ بندہ رضا کے مقام کب پہنچتا ہے سہلی علامت این مسیبت میں محبت کا بھڑکنا یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر کوئی مسیبت آئے اور بندے کے دل میں اللہ کی محبت جوش مار رہی ہو یہ پہلی علامت چنانچہ ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو فوڑا نکل آیا جس فوڑے سے کہ موت آ جاتی تھی اور کافی تکلیف کے عالم میں تھے اس تکلیف کے عالم میں وہ اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہتے تھے اے میرے مالک تُو جو چاہے میرے ساتھ کر میں تیری محبت کے اوپر ابھی بھی قائم ہوں اے اللہ تُو جو چاہے میرے ساتھ کر میں تیری محبت پر ابھی بھی قائم ہوں اور ابو سلمان فرماتے ہیں اِذَا صَلَلْ عَبْدُ عَنِ الشَّهَوَاتِ فَهُوَ رَاضٍ جو بندہ شہوات کو چھوڑ دے وہ اپنے اللہ سے راضی ہو گیا حبداللہ ابن مبارک رحم سے فرماتے ہیں اَلْرَضَ لَا يَتَمَنَّا خِلَافَ حَالِهِ اپنے حال کے خلاف جو بندہ تمنہ نہ کرے وہ اللہ سے راضی ہوتا ہے رضا بالقضاء کے انعامات کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے اللہ سے خوش ہو جاتا ہے پھر اس کے بعد اس کو انعام کیا ملتا ہے کمال ایمان کا ذائقہ چکھنا ذا قطامل ایمان من رضی باللہ ربہ و بالسام دینہ و بمحمد الرسولہ دوسرا اللہ کی محبت کا ملنا چنانچہ اَرْرَضَ بَابُ اللَّهِ الْعَازَمِ وَجَنَّتُ الدُّنِيَا یعنی جو انسان اللہ کے راضی ہو جاتا ہے اس کو گویا دنیا کی جنت نصیب ہو جاتی ہے ایسا سکون مل جاتا ہے اس کے دل میں پھر ایسے بندے کو جنت کی بشارت ملتی ہے يَا أَيَّتُهَ النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ اِرْجَئِ إِلَىٰ رَبِّكْ رَاضِيَةً مَرْضِيَا وَدْخُلِي فِي عَبَادِي وَدْخُلِي جَنَّتِي مصیبت پر راضی رہنے والے کے لئے جنت کی بشارت اس پر ابو موسیٰ شریف رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے جو انہوں نے نقل کی جب کسی بندے کا بیٹا فوت ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو فرماتے ہیں قَبَضْتُمْ وَلَدْ عَبْدِي تم نے بندے کے بچے کی روح قبض کر لی فَيَقُولُنَ نَعْمُ ملائکہ کہتے ہیں جی ہاں فَيَقُولُ اللَّهُ فرماتے ہیں قَبَضْتُمْ سَمْرَتَ فُعَادِهِ تم نے اس کے دل کے پھل کو توڑ لیا فَيَقُولُن نَعْمُ وہ کہتے ہیں ہاں فَيَقُولُ اللَّهُ فرماتے ہیں مَازَا قَوْلَ عَبْدِي بندے نے کیا کہا فَيَقُولُونَ فرشتے کہتے ہیں حَمِدَةَ قَا کہ اس بندے نے آپ کی حمد بیان کی وَسْتَرْ جَعَا اور اس نے اِنَّا لِلَّهُ پَڑی فَيَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ تعالیٰ فرماتے ہیں اِبْنُ لِعَابْدِي بَيْتًا فِيَلْجَنَّتِ وَسَمُّوهُ بَيْتُ الْحَمْدِ اس بندے کے لیے جنت میں محل تیار کر دو اور اس محل کا نام بیت الحمد رکھ دو سبحان اللہ اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی کیا نعمت ہے اللہ جنت میں محل تعمیر کروا دیتے ہیں پھر ایسے بندے کو اللہ تعالی برکتیں عطا فرماتے ہیں اور غنی کر دیتے ہیں فَمَنْ رَضِيَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَهُ جو راضی ہو گیا جو اللہ نے اس کے لیے درز کو تقسیم کیا یعنی تقدیر میں لکھا بارک اللہ لہو فیہی وَبَسَعَهُ کر ڈال دیتے ہیں اور اس کو فراخی عطا فرما دیتے ہیں پھر جو بندہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اَسْرَهُ النَّاسِ مَرًّا الْصِرَاطِ فُلْصِرَاطِ سے جو لوگ گزریں گے ان میں سب سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ وہ بندہ گزرے گا جو اللہ کی رضا پر راضی رہے گا پھر جلساء الرحمن یوم القیامہ کہ جو بندے اللہ سے راضی ہوں گے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہمجلیس ہوں گے مجلس میں بیٹھنے کی ان کو سعادت نصیب ہوگی اور اللہ کی ان کو رضا حاصل ہوگی اور ان کو افضل درجات حاصل ہوں گے جنت میں پھر ان کو عجرِ عظیم حاصل ہوگا جو اللہ سے راضی ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ عجرِ عظیم عطا فرماتے ہیں اور ایک حدیث مبارکہ ہے وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ دعود علیہ السلام کو اللہ نے وہی نادل فرمائی کہ قالہ دعود علیہ السلام دعود علیہ السلام نے پوچھا ربِ اَيُّ اِبَادِكَ عَبْغَضُ عِلَيْكَ اے اللہ بندوں میں سے کون سا بندہ آپ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے قال وہ بندہ جو میری تقدیر پر راضی نہیں رہتا وہ مجھے اپنے بندوں میں سب سے زیادہ ناپسند بند ہے جو شخص کے قضاء سے جنگ کرتا ہے وہ ضلیل ہوتا ہے اللہ اسے ذلت عطا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے بندے کو چاہیئے کہ اللہ کے ہر کام میں راضی رہے یہ اسرائیلیات میں ایک واقعہ ہے کہ ایک عابد تھا بنی اسرائیل کا اس نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں نے اتنے سال آپ کی عبادت کی اب آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ جنت میں مجھے کون سی بیوی ملے گی تو اسے خواب میں بتا دیا گیا کہ فلان جگہ جاؤ تو بکریوں کو چرانے والی ایک عورت ہے وہ تمہاری جنت میں بیوی ہوگی چنانچہ وہ بندہ گیا تو اس کو اس جگہ پر ایک عورت مل گئی اس نے اس کو کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دو تین دن تمہارے قریب رہوں تاکہ مجھے تمہاری عبادت کا پتہ چلے کہ تم کیسی کرتی ہو اس نے کہا ٹھیک ہے چنانچہ یہ وہاں رہا اس نے دیکھا کہ نہ وہ دن میں روزہ رکھتی تھی اور نہ وہ رات کو لمبی تحجد پڑتی تھی جبکہ یہ بندہ سائم الدہر تھا اور قائم اللیل تھا ساری رات عبادت کرتا تھا سارا دن روزہ رکھتا تھا تو جب دو تین دنے سے دیکھا کہ بھئی اس کی تو عبادت کچھ بھی نہیں ہے میرے مقابلے میں اس کو بڑی حیرت ہوئی کہ بھئی اتنی میں عبادت کرتا ہوں اور سالوں سے کر رہا ہوں اور میرے درجے میں یہ عورت پہنچے گی اور میری بیوی بنے گی کہ جو ساری رات آرام سے سوتی ہے اور سارا دن جو ہے اپنا کام میں لگی رہتی ہے اور روزہ بھی نہیں رکھتی سوائے فرد روزوں کے تو اس نے پھر اس سے تیسر دن پوچھ لیا کہ تیرا کون سا عمل ہے جو اللہ کو پسند آیا جس کی وجہ سے اللہ نے تیرے رتوے جنت میں بلند فروا دیئے اس عورت نے کہا کہ میں زیادہ عبادت نہیں کرتی ایک عام زندگی گزارتی ہوں بس اتنی بات ہے کہ میں اپنے اللہ سے اس سے راضی ہوں اس نے جو میری تقدیر بنا دی میں اپنے رب سے راضی ہوں تو اس نے کہا کہ ہاں تیرا یہ عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے جنت میں تیرے درجوں کو بلند کر دیا تو عبادت کیے بغیر جنت میں درجے بلند ہوں گے اس عمل پر کہ انسان اللہ سے راضی ہے تو آج کی مجلس میں ہم نے یہ سبق سیکھا کہ ہم اپنی تقدیر پر راضی ہوں اور یہ صرف زبان کے الفاظ نہ ہوں یہ دل کی کیفیت ہو دل میں خوشی ہو کہ اللہ ہمارے رب ہیں نبی الاسلام ہمارے پیغمبر اسلام ہے اور دین اسلام ہمارا دین ہے اور اللہ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہوا ہے یہ بہترین حال ہے جو لکھ دیا ہم اپنے مالک پر راضی ہیں ہم اپنے محبوب پر راضی ہیں جیسے امام ربانی مجلسہ نے ہم نے فرمایا کہ جب محبوب سے محبت ہوتی ہے تو جو کام محبوب کرے اس سے بھی محبت ہوتی ہے تو اللہ نے ہماری تقدیر بنائی ہم اس سے بھی خوش ہیں کہ اللہ نے ہماری تقدیر جیسے بنائی اللہ تعالی ہمیں مقام رضا عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مراقبہ کر لیجئے